مہا کبرج نیوز اسٹیٹ پر جاری ہے ہر ایک لوگ سبھات شیطر جہاں پر آج مددان ہو رہا ہے وہاں کے ہر ایک بود سے ہر ایک تصفیر سب سے پہلے نیوز اسٹیٹ اپنے درشکوں تک پہنچا رہا ہے اور مددان کو لے کر لوگوں میں کس طرح کا اوسسہ ہے جو مددان کندروں پر پہنچ رہی ہیں وہ تصفیریں بھی اپنے درشکوں تک ہم پہنچا رہے ہیں ساتھی ساتھ مددوں کو لے کر بھی بات چیت ہو رہی ہے ہر ایک لوگ سبھات شیطر کی جہاں پر مددان ہو رہا ہے وہاں پر کیا کیا سانی مددے ہیں یہ تصفیر آپ دیکھ سکتی ہیں رام سنکر کٹھیریہ جو کی پوجہ پارٹ کرتے ہوئے دکھائی دے رہی ہیں اور پوجہ پارٹ کرنے کے بعد مددان کرنے کے لیے پہنچنے تو ہمارے سیوکیو بنید دوبے بھی ان کے ساتھ موجود تھے جو انہوں نے ان سے خاص باتشویت بھی کی ہے وہ تصفیریں بھی آپ کو دکھا رہی ہیں نیوجی سٹیٹ پر مہا کبیج لگاتار جاری ہے اور ووٹ کو لے کر لگاتار اپیل بھی دگجوں کے طرف سے کی جاری پردوان منتری موڈی نے چوتھے چننل کے تمام مدداتاؤں سے اپیل کی مکہ منتری جو گیا دیتنا اپیل کے اس کے علاوہ جس پر دکھنے آبتی نے بھی مدداتاؤں سے بڑھ چڑھ کر اس پرومی حصہ لینے کی اپیل کی ہے اور یہ تصفیریں آپ دیکھ سکتے ہیں رام شنگر کٹھیریہ کی تو زبردست اتصا اس فورت فیز میں لوگوں میں دیکھنے کمل رہا ہے مددان کے اندروں پر بھاری سنکھا میں مددان کرنے کے لیے لوگ پہنچ نہیں ہیں اٹاوا سے بی جے پی پرتیاسی رام شنگر کٹھیریہ جی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور جو اس بار دوسری بار چنانوی میدان میں اترے ہوئے ہیں اور بی جے پی سے یہاں سے ایک بڑے امیدوار ہے اور لگاتا دم تھم سے یہاں پر جنتا کی سیوہ میں وہ لگے ہوئے ہیں اس بار اپنی جید کے پرتیق کتنا آپ سوست ہے سیدھے کٹھیریہ جی سے بات کر لیتے ہیں کٹھیریہ جی ہم نے دیکھا کہ اٹاوا کی جو سیڑ تھی وہ چاہے چودہ کی بات ہو یا انیس کی بات ہو بھاجپا کے خاتمہ تھی اس بار کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی چنوٹی ہے یا کوئی آپ کو لگتا ہے کہ اس بار آپ کی سیڑ جو ہے وہ آپ کے خاتمہ دوبارہ جائے گی دیکھیں نشت روپ سے بھارتی جنتا پارٹی کے پکشمیں پورے دیش میں محول ہے نیتت تو ہے جو نرندر بھائی موڈی نے پچھلے دس سالوں میں جو جنتا کی سیوہ کی ہے اور دیش کا مان سممان بڑھایا ہے سیماوں کو سرچت کیا ہے اور عام آدمی گریب کے لیے جو جن کلیانکاری اوجنائیں چلائیں ہیں نشت روپ سے بھارتی جنتا پارٹی کے پکشمیں محول ہے اور اٹاوا میں چودہ میں بری طرح ہارے تھے یہ سمانجبادی پارٹی پھر انہوں نے انیس میں سپا بسپا کا گھڑھوندن کر کے بھی دیکھ لیا تب بھی ہار گئے اور چوبیس میں تو دونوں الگ الگ لڑا رہے ہیں اور ان کا سمانجبادی پارٹی گنڈے ہی سے لوگ پریس آنے ہیں بھوم آفیاں سے پریس آنے ہیں ان کے سمانجبادی پارٹی جنتا جانتی ہے کہ ان کا سانسج جیتنے کا مطلب ہے گنڈا گردی کو بڑھاوا دینا بھوم آفیاں کو سرچڑ دینا اور یوگی جی کا سوساسن ہے ان کی قانون بوستہ ہے موڈی جی کا ڈبلیمنٹ ہے دیش کی ترقی کے لیے ان کا بیجن ہے اور میں لگاتار پانچ سال سے اٹاوا لوگ سبا کی جنتا کی سیبا کر رہا ہوں سمرپت ہو کر سیبا کر رہا ہوں اور آگے بھی بھگوان مان کر جنتا کی سیبا کروں گا میں تین لاکھ پار سے لگاتار بولا ہوں تین لاکھ پار یوگی عددان نے ایک ابھی نعرہ دیا تھا کہ اسی کا آدھار اور اب کی بار چار سو پار تو اس کو آپ کیا سمرپت مانتے ہیں برا دیکھتے ہیں کہ ہاں یہ آبارا ہے یعنی بات یہ ہے کہ ایک بو لوگ ہیں جنہوں نے رام بھکتوں پر بولیاں چلائیں ایک بو لوگ ہیں جنہوں نے کلیان سنگی کا اپمان کیا ہو ایک بو لوگ ہیں جنہوں نے گنڈا گردی پردیس میں دی ہو ایک بو لوگ ہیں جنہوں نے بھوم آفیاں کو سرچڑ دیا ہو اور ایک بی جے پی ہے جو لوگوں کے بکاس کے لیے کام کر رہی ہے ان کے سکھ دکھ میں ساتھ دے رہی ہے ان کے ڈبلومنٹ میں کام کر رہی ہے ایک گنڈا مکت پردیس بنانے کا کام کیا ہے اور موڈی جی کا بڑا نام ہے ان کی یوجنہ ہیں تو وہ جو سائلنٹ برکر ہے سائلنٹ بوٹر ہے جس کی بڑی سنکیا ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے پکش میں جائے گا اور یہی میں مانتا ہوں اس کارل نشطت روپ سے سب جگہ کمل کھلے گا اور اٹاوہ میں تین لاکھ پارے گا سپا کا ہی سیند نہیں لگا لگا پائے گی آپ کو لگتا ہے جیسے کہ پورا ایک گڑھ یہ چھیتر جو ہے بہت سماندھی پارٹی کا کہا جاتا تو ایسا نہیں کہ کچھ سماندھی پارٹی کا ہواللہ جادہ ہے اب یہ آروپ لگانا شروع کر دیں گے کہ پرساسن نے ہرا دیا ای بیم نے ہرا دیا یہی دون کے پاس بچے ہوئے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ جنتہ کے کلیان کیلئے جو یوجنہ چلیے ہیں ان سے آدمی پربابت ہو کر کے سائلنٹ بوٹر کی طرح ہے بھاچپا کو بوٹ دے رہا ہے کچھ کار کرتا ہوں سپا کی ناراضگی ہے کہ آپ نے کچھ بیان دے دیا ڈیمپل جی کو لے کر اس کے بعد کچھ ہی نہ تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کا اثر کچھ دیکھنے میں ملے گا یا نہیں میں میں ڈیمپل جی کو بیان کیا دیا بیان یہ دیا کہ ڈیمپل جی نے کہا کہ بی جے پی نے کوئی روجگار نہیں کیا روجگار کا کوئی شروط نہیں کھولا دندہ نہیں ادھوک دندے نہیں تو ہم نے یہ کہا کہ یہ چار چار بار مکھ منتی رہے اور یہاں اٹھاوا کی بولی ہے باپ بیٹا کو بولتا دیر ہو جاتی تو کہاں مر گیا تھا تو یہ تب میں نے یہ بولا کہ وہ کہاں چلے گئے تھے تب کہاں مر گئے تھے جب چار چار بار مکھ منتی رہے تب کیوں نہیں یہاں انڈسٹری لگوائیں چار انڈسٹری بھی نہیں لگوائیں اور ایک یہاں سوٹ میل تھا جیسا پندہ ہزار لوگ کام کرتے تھے تین سپٹوں میں اس سوٹ میل کی جمین بہت میں کیمتی تھی وہ جمین کو ہڑپنے کے لئے سوٹ میل ہی بند کر دیا سماج باتی پارٹی نے اور پندہ ہزار لیور آج سڑک پر ہے روجگار دینے کی بات ہو اور ہم نے ایک ہزار ہیکٹر جمین کھری دی ہے یو پیٹا نے کھری دی ہے وہ انڈسٹری لگانے جا رہے ہیں وہ دوگ لگانے جا رہے ہیں اگری سوال میرے یہی تھا کیا پراتھ مکتہ رہیں گی آپ کی جیتروں کے بات کی مجھے یہ کام اٹھابہ پہ کریں گے سوشاسن ہے ہماری پراتھ مکتہ پہلے گنڈوں کے خلاب سکتی ہے ہمارا پہلے گنڈائی نہ ہو یہ پہلا ہمارا سنکلپ ہے جنتہ کی سیوہ کریں گے سمرپت ہو کر سیوہ کروں گا بھگوان مان کی سیوہ کروں گا اور جو ڈبلیممنٹ کے کام ہیں جو کچھ بچے ہوئے بہت کام کرائے ہم نے کچھ بچے ان کو پوری طرح شوچی بنا کر کام کرو جنتہ گھر سے باہر نکلے گا کہ تین چوڑوں میں ایسا دیکھا کہ مدین پرشت کم تھا آج دیکھ رہے نا بھگوان نے آج شورد اوتا کہ بارس ہو رہے ہماری لوگ سوا میں صبح سے بارس ہو رہی ہے برطانہ بدان سوا میں تیج بارس ہو رہی ہے کیچڑ ہو رہا ہے کمل کھلے گا تو بی جی بھی پرتیار